برطانوی عدالت نے شباز شریف اور ان کے خاندان کو منی لانڈرنگ کے الزمات سے بری کر دیا برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے منجمند بینک اکاؤنٹس کی تحقیقاتی ریپورٹ ویسٹ منسٹر کورٹ میں جمع کرائی جس میں کہا گیا کہ شباز شریف اور ان کے خاندان کے بینک اکاؤنٹس میں منی لانڈرنگ کرپشن اور مجرمانہ سرگرمی کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا ایک کس ماہ کی تحقیقات میں بیس سال کے مالی معاملات کا جائزہ لیا گیا حمزہ اور میری رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ہم ایک ہی ہیں مریم نواز کا لاہور میں پارٹی جلاس سے خطاب پارٹی میں اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ہم ایک ہی ہیں ہم دونوں متفق ہیں ہمارے گھر اور جماعت کا سربراہ صرف نواز شریف ہے نون لیگ دو نہیں تین دھڑوں میں تقسیم ہوگی دو سال بعد نیا سیاسی محول دیکھ رہا ہوں شیخ رشید کی پیشگوئی کہتے ہیں الیکشن کمیشن اور حکومت قریب آ رہے ہیں دستانے پہنے خفیہات جلد بے نکاب کریں گے نیوزلینڈ دورہ سبوداز کرنے والوں کے قریب پہنچ چکے ہیں محمد زبیر کو ٹارگٹ کیا گیا سمجھ نہیں آتی ویڈیو کے ذریعے کیا منوانا چاہتے ہیں رانہ سناولہ کہتے ہیں تحقیقات کی جائے ویڈیو جالی تو نہیں کسی غیر اخلاقی عمل کی حمایت نہیں کرتا بیانیاں ہمیشہ لیڈر کا ہوتا ہے مشاورت کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کیس ای آر سے پورا ملک فائدہ اٹھائے گا کراچی کے مسائل کے حل کے لئے فاقی اور صوبائی حکمت کو مل کر کام کرنا ہوگا ساتھ چلنا ہوگا کراچی سرکل ایروے کیسنگ کے بنیاد کی تقریب سے وزیر اعظم عمران خان کا خطاب کہا سندھ کی ترقی کے لئے آگے بڑھنا ہوگا امید ہے سندھ حکمت بھی کراچی کے لئے بھرپور کام کرے گی الزام تراشی تر کرنا ہوگی افغانستان کی مستقبل کا سوچنا ہوگا وزیر اعظم عمران خان کا امریکی اخبار میں مضبون کہا حقیقت تسلیم کی جائے افغان جنگ میں امریکی نقصانات کا پاکستان پر الزام حیرت انگیز ہے اپنی بقاہ کے لئے لڑے ہیں بہترین فوج اور انٹیلیجنس سے دہشت گردی کو شکست دی امداد پتافی کی وزیر اعظم کو سیلیکٹڈ کہنے پر سندھ اسیملی میں شور شرابہ اور ہنگام آ رہی حکومت اور اپوزیشن عراقین میں تلخ جملوں کا تبادلہ جی دی اے کے عارف جتوئی کو معافی مانگنے کا مطالبہ کہا علم ہے کون کون سیلیکٹڈ ہے اپوزیشن واک آؤٹ کر دے گا کراچی میں وقف اقفے سے بارش کی پیشگوئی ماہر موسمیات کے مطابق صدر کے اطراف میں اچانک ہونے والی تیز بارش مایکرو برسٹ کے باعث ہوئی ہے چاروں جانب سے تیز ہوائیں چلیں اور بارش مختلف سمتوں سے بڑسی شہر کے شمال مشرق اور مشرقی علاقوں میں تھنڈر سیلز موجود ہیں جس سے مختلف علاقوں میں مزید بارش ہو سکتی ہے حکومت ڈالر پر قابو پانے میں ناکام روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری امریکی کرنسی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی انٹر بینک میں باون پیسے اضافے کے ساتھ ایک سو انہتر روپے ساٹھ پیسے پر اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت ایک سو اکتر روپے اسی پیسے مہنگائی کے نئے توفان کا خدشہ عمر شریف کا دوبارہ ڈائلیسز زیروان کی میں مزید تاخیر کا خدشہ ائر ایمبولنس نے بارہ گھنٹے بعد باپس جانے کا کہہ دیا اہلیہ زرین غزل فکر مند ہو گئی وفاقی اور سندھ حکمت سے ائر ایمبولنس کو روپنے کی اپیل کر دی تبیہ مہارین کی ٹیم آج موالجین سے مشاورت میں روانگی کا حتمی فیصلہ کرے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے